موسیقی سو بیس اور تین سو چھے کی دھارہ کے تحت درج کیا گیا ہے اس مقدمے کو درج کرانے والے کندن کمار نے آروپ لگایا ہے کہ ششاند سنگھ راجپود کی کثت گلفرن اور ابینیتری ریا چکرورتی نے پہلے ساجش رچکر ششاند سنگھ راجپود کو پریم جال میں پھسایا تھا اس کے بعد ریا چکرورتی نے ششاند کو آدھار بنا کر کئی طرح کے لاب اٹھائے ششاند اپنے اور ریا کے رشتے کو واسطوک رشتہ مان بیٹھے تھے جبکہ ریا کے اول ان کا استعمال کر رہی تھی شکایت کرتا کندن کمار نے آروپ لگایا ہے کہ ششاند سنگھ راجپود نے اپنے پریجنوں سے بات کر کے ریا چکرورتی سے شادی کرنے کا نرنے کر لیا تھا لیکن اسی بیچ ریا نے شاجش کر ششاند سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ریا یہی نہیں رکی انہوں نے اس بیچ ششاند کو فون کر کے اکسایا جس وجہ سے ششاند دپریشن میں چلے گئے اور ششائد جیسا قدم اٹھا لیا کندن کمار کا کہنا ہے کہ ششاند سنگھ راجپود پوری طرح سے ریا چکرورتی کے پریم جال میں پھس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ششاند سنگھ راجپود کے چچے رے بھائی پنہ سنگھ نے بتایا کہ اسی ورش نومبر میں ششاند سنگھ راجپود اور ریا چکرورتی شادی کرنے والے تھے جس کے بعد جب ششاند کے پتا اور بہنیں ممبئی پہنچی تو ریا ان سے ملنے بھی گئی تھی گھر کے ڈیلر نے بتایا کہ ریا اور ششاند ساتھ ہی گھر تلاش رہے تھے اس معاملے میں ممبئی پولس بھی ریا سے پوچھ تاج کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیس آگے اور کیا موڑ لیتا ہے باقی اور خبروں کے لئے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکسٹ نائن بھوچپوریا سے زربی کی رپورٹ نیکسٹ نائن نیوز بھوچپوریا کے سبسکرائب کریں آلیٹسٹ اپڈیٹ خاتر بیل کے آئیکن والا بٹن دبائیں